اسلام علیکم خواتین و عزرات یا اس گھر میں کسی لاپتہ شخص کی مسکشدہ لاش نہ پہنچائی گئی ہو مگر اب بلوتستان کے آلات میں ایک تبدیلی جو بہت ہی تیزی سے آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہلے بلوچ ماں بہنیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے تھے اب انہیں ماں اور بہنوں کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال گزشتہ دن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مشکے کے علاقے سے بیوی نوری اور جان بیوی دو بہنوں کو پاکستانی ریاستی فورسز اپنے ڈیت سکوائٹ کیمرہ اٹھا کر لاپتہ کر دیتے ہیں بلوتستان میں جاری اس سنگین انسانی علمیہ بلوچ خواتین کے اغوا اور بلوچ قوم کو درپیش دیگر مسائل کے بارے میں ہم بلوچ نیشنل مومنٹ کے خارجی امور کے ترجمان حمل ایدر بلوچ سے گفتگو کریں گے حمل ایدر ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ دیکھنے میں آرہا ہے بلوچستان کے جو حالات ہیں ان میں ایک تیزی سے جو تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ بلوچ خواتین کا اغوا ہونا ہے اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا اس طرح کی تبدیلی یا اس طرح کا ظالمانہ رویہ کیوں کر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیاں شروع دن سے ہی بلوچ قومی تحریک کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو اسٹریٹیجیز ہیں وہ استعمال کرتے آ رہے ہیں اور ان کی جو غیر انسانی پولیسی ہے وہ دن بے دن اس میں بدتری آ رہی ہے تو اس لیے شروع میں انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر ٹورچر کرنا اور انہیں عذیتیں دے کر مطلب بعض کو تو افائج کر کے چھوڑا تھا تو مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اس طرح کر کے تیری کو ختم کریں گے لیکن چونکہ تیری ختم نہیں ہوئی یہ بلوچ سرزمین بلوچ قومی شناخت بلوچ وسائل کی سالمیت کی جنگ ہے جدوجود ہے اس لیے وہ ناکم ہوئے تو انہوں نے کیا کیا دوسرے مرحلے میں انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے ان کو جو ہے مارکہ شہید کر کے ان کی لاشیں پہنگ میں شروع کر دیں جو مطلب پرومیننٹ لیڈر تھے جن کا بڑا کردار تھا جو سب سے آگے تھے شریف گلا عمد لالا منیر اور شیر محمد اس کی مثالیں ہیں جو شروع میں ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو تب بھی وہ ناکام ہوئے تو اس لیے انہوں نے مزید اس میں شہدت لائی تو انہوں نے جو ہے صافیوں کو جو جرنلیسٹ اور پروفیسر جتنے بھی جو بلوچستان میں باشرور اور جو لوگ تھے لکھاری تھے انہوں نے تحریک میں شکت کی تو انہیں ہی مارنا شروع کیا پھر ناکام ہوئے تو اب انہوں نے جو ہے بلوچ عورتوں پر آتھ برنا شروع کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیرت چونکہ بلوچ اپنے خواتین اور بچوں کے حوالے سے معاملے میں بہت سنسٹیف ہیں اساس ہیں تو اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید وہ اس طرح کر کے بچوں کو اٹھانا عورتوں کو ہوا کر کے چادر چاردیواری کی پرمائلی کرنا شاید وہ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے وہ اس تحری کو کمزور کریں گے یا اس کو دبانے میں کامیاب ہوں گے انہیں ہوں گے لیکن وہ کر رہے ہیں دوسری جو خطرناک بات یہ ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے عالمی پریشر نہیں ہے اور بلوچستان میں میڈیا بلکل وجود نہیں رکھتا نن ایکزسٹنٹ ہے اس لیے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر پاکستان جو ہے انسانیت سوز بربریت کی انتہا کرتا جا رہا ہے اور لوگوں پر ظلم زیادتی بچوں کو اٹھانا پچھلے سال میں دو سر ستارہ میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا آوارام میں جو بچوں کو جو فیملیز تیرے جو ڈاکٹر علی نظر کی وائف اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو اٹھانا شروع کیا اس کے بعد سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور جو کل کا واقعہ ہوا اس کا ذکر کریں گے ہم جب ایک بوڑے بلوچ کے در پر چھاپا لگا کے ان کی بیوی بچیوں کو اٹھایا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس غلی زرکت پر اتھایا ہے ابھی شاید اس میں وہ مزید شدت لائے آگئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بلوچ عوام کے اندر اور خصوصاً جو دنیا کے اچھے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی قدر کرتے ہیں جن کا ضمیر ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کس بربریت کے ساتھ بلوچ قوم خاص کر بلوچ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کر رہے تا کہ وہ اس حوالے سے آگئے ہیں میڈیا کا استعمال کرے ہیں اور دنیا میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں ان کو بھی مجبور کریں کہ وہ پاکستان پر پریشن ڈالیں بہت شکریہ جیسا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ تو کافی سنگین اور کافی پرانا ہے اور یہ مسئلہ شدت اختیار کرتے ہوئے بلوچستان سے باہر سندھ خیبر پختونخواہ اور دوسرے جگوں پر بھی دکھائی دیتا ہے لیکن بلوچستان میں خصوصی طور پر جو خواتین کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں انہیں اغوا کیا جارہا ہے یہ واقعات بہت کم ریپورٹ ہوتے ہیں یا ریپورٹ ہوتے ہی نہیں اور اگر ریپورٹ ہوتے بھی ہیں تو ان کے حوالے سے تفصیلات کافی کم اور محدود ہوتی ہے اور جب تک ہم بین الاقومی دنیا کو ان تفصیلات سے آگا نہیں کریں گے انہیں تفصیلات فراہم نہیں کریں گے تو ان کیسز میں کس حد تک حثر ہوگا اور ہم کس طرح سے انہیں مطمئن کر کے اپنی بات پہنچائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے جو روایتیں ہیں ان میں جکٹے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں اگر کسی عورت پر پاکستانی فوجیوں نے ہاتھ دالا ہے تو ہم اگر اس کا پرچار کریں گے یا اس کی تصویریں سامنے لے آئیں گے تو ہماری بھی اس تھی ہوگی لیکن بات دیکھیں ابھی پانی سر سے اوپر اٹھ چکا ہے تو نہ سے بھی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے بلکہ اس سے ہماری جو قومی شناخت ہے وہ ختم ہو رہا ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض فیملی ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ اس بات کو سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بات کو سامنے لانے سے ان کی مزید بیستی ہوگی شاید وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا اپنے معاشرے میں لیکن دیکھیں یہ ایک دو انڈویجول واقعہ نہیں ہے ابھی بلوچ عوام کو چاہیے بلوچ لوگوں کو چاہیے کہ وہ این واقعات کو ریپورٹ کریں جی کیونکہ یہ جو ہے ایک انڈویجول ریپ یا کسی بدماش گروپ کا گروہ کا واقعہ نہیں ہے جنہوں نے کیا ہے کسی عورت کو پرات دالا ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ بربریت ہے ایک سیاسی مسئلہ ہے اگر کل کلام پاکستانی فوج میرے گھر آکے چھاپا لگاتی ہے میری ماں بینے کسی کو اٹھاتی ہے تو مجھے اس میں ججہ کا اور شن محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے فخری آکے اپنے قوم کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں مجھے فخر ہے کہ میری جو فیملی ہے یا میں جو خود ہوں اس تیری کیسا ہوں لیکن میرے گھر کے لوگوں کے ساتھ یا میری ماں کے ساتھ فرض کریں ایسا ہوا ہے یہ پاکستانی بربریت ہے اس سے وہ بیزت نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بلوچ قوم کو بیزت کرنا چاہا ہے وہ پوری قوم کی غیرت پر آپ ڈال رہا ہے کیونکہ بلوچ جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہم جو ہے قومی طور پر ہماری جو غیرت ہے وہ ایک ہے اگر میری ماں پر کسی اور کسی کی ماں بہن پر پاکستانی فوجی ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس پہ ہمیں اکٹھا ہو کر پاکستانی فوج کو للکہ کرنا چاہیے دنیا کے سامنے اس غیر انسانی بربریت کو ایکسپوز کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ ایک تو میڈیا نہیں ہے دوسرا ہماری روایتیں جن کی وجہ سے عام جو ہے عورتوں اور بچوں سے متعلق ان چیزوں کی رپورٹ نہیں کرتے جو ہماری بدقسمتی ہے ہمیں اپنے عوام میں یہ اوائرنس پیدا کرنی چاہیے کہ روایتیں اپنی جگہ لیکن اگر بات قومی مسئلے پر آتی ہے سیاسی مسئلے پر آتی ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے اپنی ان روایتوں کو بالائے تھاک رکھنا چاہیے اور ان بربریت کا اور ان زیادتیوں کو رپورٹ کرنا چاہیے جی بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو ہمارے پاس میڈیا نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ بلوچ کے پاس ایسا کوئی ذرائع نہیں ہے جسے وہ بقاعدہ میڈیا کہہ سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں جو محدود وسائل ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا ہے فیس بوک ٹویٹر یا واتس ایپ جو بھی ذرائع ہیں کیا ہم انہیں حقیقی حوالے سے یا صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں ان مسائل کو جاگر کرنے کے لیے دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس آویلیبل ہے ان کی وجہ سے ہمیں کافی مدد ملی ہے کہ ہم جو بلوچستان میں کچھ اور ہے اس کو اپنے عوام اور دنیا کے سامنے لے آئے ہیں ایک ذریعہ ہے لیکن دیکھیں جس طرح ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم کے طور پر بلکل اسی طرح ویاست بھی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے ہم جو ہے انڈیویجول انداز میں اپنے طریقے سے قومی جذبے سے کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو ایک آرگنائز میڈیا کے طور پر چلا رہے ہیں جس کا ہمیں بامارے بلوچ جو سیاستکار ہیں سیاسی ایکٹیویسٹس آئیں ان کو انداز نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہے اسپیشلی کانٹر ٹرولنگ ہے جس کو حکومتیں خاص کر پاکستانی حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے لوگ ہمارے اندر پینٹریٹ کرتی ہے اور ان کو ہم سے زیادہ بڑا انقلابی دکھاتی ہے لیکن وہ جو ہے اپنی بتمی زانہ اور غیر سیاسی روئیوں کو مطلب استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے دنیا میں یہ تاثر جائے یا بلوچ عوام کے اندر یہ تاثر جائے کہ دیکھیں بلوچ سیاسی کارکنان جو ہے وہ کتنے غیرزمدار ہیں غلی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک بدلی پیدا ہوا عوام ہے تو یہی صورتحال جو ہے اب بھی ہماری سیاست میں ہے ایک ٹرینڈ اور ایک قسم کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے جس میں بعض اچھے ایکٹیویسٹ ہیں جنہیں میں اچھا سیاسی کارکنان تصور کرتا ہوں وہ بھی انہی ٹرینڈ کا شکار ہو گئے ہیں وہ بھی اسی طرح کا زبان استعمال کرتے ہیں وہ وہ بہو پاکستانی جو پروپگینڈیسٹ ہیں اور پاکستان کے بیجے وہ جو لوگ ہیں ان کی نکلی کرتے ہیں جس سے سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک اس طرح کا گھرک دمدہ بن گیا ہے میں پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ بعض دفعہ جو جو گیر بلوچی اور غیر سیاسی زبان استعمال ہوتی ہے چاہے اس سے ہمارے اپنے لوگیں کیوں متاثر نہ ہوں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں آیا یہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں اسے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے خاص کر ہمارے جو ایکٹیوزٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وقتی طور پر کوئی سیاسی حل چل پیرا کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی تنقید کر کے یا کوئی زبان استعمال کریں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ ریاستی پروپیکنڈے کے شکل ہیں آپ ریاست کے کام کو آسان کریں یہ ایک واحد ذریعہ ہے جو ٹیکنولوجی کی ذریعے سے میں محسر ہوا ہے آپ اس میں گن نہ پھیلائیں آپ جو ہے ریاست کے کام کو آسان نہ کریں اس کے کاؤنٹر ٹرولنگ جو اسٹریٹیجی ہے جو ان کے اپنے بیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے شانہ بشانہ ہو کر آپ قومی جماعتوں کو اور سیاسی ایشیوز کو پرگندہ نہ کریں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی مچور کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو یا اپنے تحریف کو یا جو موجود سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو قابلیت ہے یا اہمیت ہے ان کو نقصان پہنچائے بغیر اور جو ریاستی کاؤنٹر ٹرولنگ جو پولیسیز ہیں ان سے خود کو بچا کر آگے چلا جائے لیکن سوال پھر وہیں پر آکے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جس اندازے سے انحالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں اور جس اندازے سے لوگ بلوجستان میں خاص کر خواتین اب جو ریاستی درندگی کا شکار بن رہی ہیں جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ سمیت دیگر خواتینہ ہوا ہوتی ہیں پھر ان پر جو ریاست پر پریشر بڑھتا ہے وہ بہرحال ریلیز ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سے ہمیں جس طرح سے ہمارے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پنچگور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں ایک ہی خاندان کے آٹھ سے دس خواتین کو اٹھا کر لاپتا کیا گیا ہے اور خاندان نے صرف اس بات پر خاموشی یا چھپی اختیار کی ہے کہ بلوچی روایہ تو غیرت کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا جب ایک گھر میں ریاستی فورسز گھس کر ایک عورت کو اغوا کر لیتے ہیں وہاں پہ بلوچی غیرت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے ملیہ میٹ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ بات تو سچ ہے اپنی جگہ اور میں سو در سب جو ہے سو فی صد ان فیملیز کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک ریاستی خوف ہے جو ہاوی ہے بہت خطرناک خوف پھیلائے ہوا ہے ہم کے اندر ایک چیز اپنی روایت کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے اوپر کیے گئے سلوک کو زائر نہیں کرنا چاہتے ہاں سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے آپ کی بیستی ہوگی دوسرا خوف خوف یہ کہ اگر کوئی فیملی آ جائے باہر یا اپنی اپنے کسی گمشدہ فرد کا وہ اگر اس کی آواز اٹھائیں تو اس کے اپنے گم ہو جانے کا خطرہ ہے خطچہ ہے تو یہ چیز ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقامی ڈیت سکوارڈ جو بلوچستان میں بہت چھوٹے چھوٹے بہت سارے پیکٹس بنایا ہے ریاست میں اور ان کا بھی خوف ہے کیونکہ وہ جو ہے معاورہ قانون سے بالاتا رو کر ریاستی سرپرستی میں جو بدمشیاں اور جو بربریت کرتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں یہ تین چار ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بات دپ جاتی ہے اور میڈیا کا نہ ہونا تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہمیشہ سے بلوچستان سکوارڈ پچھلے دس بارہ سار سے رہا ہے وہ معاملہ کیونکہ پاکستان کسی بھی میڈیا ادارے کو کسی بھی انجیو کو یا عالمی ادارے کو بلوچستان کے اندر جانے نہیں دیتی تک کہ وہ تک کہ کوئی خبر باہر نکلا آئے تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں لیکن پاکستان کے ابھی جو کوئٹہ میں بلوچ خواتین نے جو موومنٹ شروع کی لوگوں نے جس طرح ان کو کیونکہ کچھ بازمیر لوگے سے ہیں جو ان سارے خوف و حراس اور ریاستی بربریت کے باوجود اپنی ضمیر کی بات کرتے ہیں چاہے وہ بلوچ ہوں یا غیر بلوچ ہوں پشتون ہوں یا پنجابی ہوں یا وہ جو ہے ازارہ ہوں تو انہوں نے جو ہے جوک در جوک ان خواتین کی کوئٹہ میں ان کا ساتھ دیا تو اس سے کافی پیشر پیدا ہوا اور یہ جینیون چیز ہے ایک موومنٹ ہے انہوں نے چاہیے کہ ان بلوچ ہوں جو فیملیز جو ہیں وہ اس خوف سے باہر آئیں کیونکہ انہوں نے آپ کے پیاروں کو اٹھایا ہے اور وہ غائب ہیں وہ کس حال میں ہیں اس سے مزید یہ کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر بہادری میں جس طرح ہماری ماں و بہنوں نے کوئٹہ میں جو بہادری دکھائی تو انہوں نے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فیملی آئیں اور وہ روایت سے بالاتار ہو کر اور خوف و حراس سے بالاتار ہو کر اپنے پیاروں کے لیے اس موومنٹ کیسا بنیں چاہے وہ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق سیاست سے ہو ایک ارکسی کا حق ہے کہ وہ اپنے کسی پیارے کے لیے سیاسی ایسا شخص جو سیاسی تھا جن کو سیاسی نظریہ رکھنے کی وجہ سے تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے آئیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جو ڈیٹس سکوارڈز کی اس طرح کے واقعات میں لوگوں کو ڈھرانا دھمکانا تو یہ جو قل کا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ بی بی نوری اور جان بی بی کو ہوا کیا گیا ہے اس سے قبل جو اس گھر کے ایک بزرگ شخص جناب بلشیر بلوچ انہیں بھی اسی لوکل ڈیٹس سکوارڈ کے کارندوں نے زبردستی کہا تھا کہ آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں جب انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر زندہ باد تو ان پر تشدد کی گئی تھی اور ہمارے جہاں تک ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں بھی اسی ڈیٹس سکوارڈ کے لوگ شامل تھے جب کل جب یہ آبوا کا واقعہ سامنے آئے تو دوسری طرف آپ نے جیسا کہ کہا بلوچ خواتین آج پہلے سے زیادہ اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے جس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے لیکن اس طرح کے ماحول میں جب آپ کے علاقے کا ہی ایک شخص جو مقامی ڈیٹس سکوارڈ کا حصہ بن جاتا ہے ایسے ماحول میں یقیناً خوف و حراس بہت زیادہ پھیلتی ہے تو بیسیت تنظیم بی این ایم یا دیگر جتنے بھی آزادی پسند تنظیم میں ہیں ان کی کیا پالیسی ہے لوگوں میں کس طرح ویرنس پھیلا کر انہیں اس خوف کے ماحول سے بھار نکال کر پھر مینسٹریم پولٹکس میں لانے کی جانب کوشش کریں یا کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ بی این ایم جو ہے بلوچستان کے اندر باقاعدہ موومنٹ شکران ہے کی پوزیشن بھی نہیں ہے کیونکہ ریاست نے بی این ایم دوزار دس کے بعد سے دوزار ناؤ میں جب چیرمن گلام احمد اور دوسرے قائدین کو شہید کیا اس کے بعد سے اب بی این ایم پر وہاں سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ابھی بھی ہم جو ہے اگر بی این ایم کا گوئی کارکن بلوچستان کی کسی شہر میں گاؤں میں اگر سرعام جا کے بی این ایم کے پروگرام کو آگے لے جائے تو اس کو فوراں اٹھا کے قائد کر دیا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا جی شہید کر دیا جائے گا تو اس صورتحال میں وہاں پہ عوام کے ساتھ برائے راست رابطہ قائم کرنا بہت مشکل ہے یعنی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے اندر ہوں عوام کو بتائیں پارٹی کے پروگرام کو پروگرام ان تک پہنچائیں لیکن چونکہ ہم ایک انتہائی غیر موظف ریاست کے ساتھ جدجود کر رہے ہیں جنگ میں ہیں اور ان کے خلاف جدجود کرنے آزادی کے لئے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں اور دوسری یہ کہ ہماری موومنٹ کو ہمارے بلوشتان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہے ہیں اس پہ دنیا کی طرف کوئی خاص پیشن نہیں ہے پاکستان پر اس لئے پاکستان اس اس ماہول میں جو عالمی جو ادارے ہیں ان کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے لوگوں کو سیاست کرنے نہیں دیتی لیکن بہت سے زرائے ہیں جس طرح سوشل میڈیا ہے جو جو سوشل میڈیا جس طرح فیس بک ہو گئے اور ٹویٹر ڈانن کے ذریعے ہم اپنے چیزوں کو پبلش کرتے ہیں جس طرح اب یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم اپنے عوام کو اپنی بات پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے میسیجنگ پلیٹ فورم ہیں سوشل میڈیا کے اس کے ذریعے کوئی پیغام ہو یا رابطہ کرنا ہو تو اس طرح جو ہے ورچوالی میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایک رابطے میں ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ان کو بتائیں کہ اس طرح اگریا سب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں عوام تو جانتی ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن ان کو موبلائز کرنے کے لیے ان کو حسلہ دینے کے لیے ہم اپنی جتجوت ضرور کر رہے ہیں اور اگر ہمیں بلجستان کے باہر بیٹھ کر یا بلجستان کے اندر رہ کر چھپکے سے اگر کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم ضرور کر رہے ہیں اور کریں گے میں اپنے آخری سوال کو آپ سے پوچھ کر پھر سننے والوں سے کچھ سوال لیں گے تو میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں جو آپ کے سوال سے ہی ابرا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں سے ورچولی کنیکٹڈ ہیں اور زیادہ تر سرگرمیاں جو ہیں بلجستان سے باہر ہی ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بلوچ نیشنل مومنٹ کی ایک پالیسی واضح پالیسی جو ہو گی وہ کیا ہے اور وہ اس پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں اور کس حد تک کامیابی سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بی این ایم کے دوست جو ہے ڈیٹا کلیکٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ایک مستند فگر ہو کہ کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور کتنے لوگ اٹھانے کے بعد ریلیس کیا گیا ہے اور ان پر کیا گزرا ہے وہاں ٹوچہ سل میں اور وہ آپ کے سانت میں ہیں بعض لوگ ایسے جو باہر میں جو نکلے ہیں باہر ان سے بات نہیں ہو پا تھی کیونکہ وہ ان کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے اور ان کو پھر کسی بھی وقت اٹھا لیا جاتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو خاموش زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر کہیں ایک جگہ سے کوئی انفرمیشن آتی ہے تو اس کو اپنے پاس ریکورڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عالمی اداروں سے مسلسل جو ہے ایک رابطے میں ہیں جو انسانی کروڈ کے ادارے ہیں خاص کا پچھلے دو عفتہ پہلے ہماری ایک انسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا نیدر لینز میں ہمسٹرگرام میں تو وہاں ہم نے یہ سارے فیکٹس ان فیگر جو وہاں کے انسانی کروڈ کے جو ایکٹیوست ہیں ان کو فرام کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ اس معاملے پر ادارتی جو ہے سٹنٹ کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالے اور یورپ میں جتنے بھی جو سیور سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کو آگائی دیں تاکہ وہ اپنے اپنی حکومت ہمیں جو یورپ میں حکومتیں ہیں ان پر تھوڑا تھوڑا دباؤ ڈالیں تاکہ وہ پاکستان پر پیشہ ڈالیں کہ وہ اس طرح کی گئر انسانی جو ہے روحیہ بلوش کو ہم کے ساتھ نہ رکھیں اس کے علاوہ جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کی تو وہاں پہ بھی ہمیں مسلسل بلوشتان کی حوالے سے ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں فیٹسن پیگر ہیں جو ان کو فرام کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ریپورٹس میں اس چیز کو منشن کریں اور پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور سیاسی طور پر بھی ہماری جب تجہود ہے کہ بلوشتان میں جو سیاسی ظلم مزیادتی ہو رہے ہیں یہ سیاسی کیا کہتے ہیں کہ استحصال ہے جائے وسائل کی شکل میں ہو یا کلچر کی شکل میں ہو بلوشت سقافت کی کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور بلوشتان میں جدوجود جو ہے بلوشتان کی آزادی کی جدوجود ہے نہ اس کا تعلق دہشتگردی سے ہے نہ بلوشتان نے کبھی دہشتگردی کی ہے نہ بلوشتان سے باہر جا کر بلوشتان نے بلوشتان قوم نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے بلوشتان اپنی سرزمین پر اپنے سیاسی حقوق اور اپنے آزادی کے لئے جدوجود کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے اس کا تعلق دہشتگردی سے نہیں ہے ہر قوم اور ہر جو ہے نیشن کو قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لئے جدوجود کرے اور آزادی کے لئے جو ہے اپنے لوگوں کو ابھارے اور جو حکومت ہے یا جو ریاست ہے جو اس کے اوپر کھابیز ہے اس کے خلاف اپنی جدوجود کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ حمل ایدر تو جس طرح سے لائف چل رہا تھا ہماری گفتگو چل رہی تھی حمل ایدر نے بلوش خواتین کے اگواہ سے متعلق کچھ گفتگو کی اور اس حوالے سے ہم نے ان کی رائے جانی جو بھی سوالات تھے جو بھی واقعات تھے ہم نے اس پر گفتگو کی تو اس درمیان لائف میں کچھ ہمارے دوست سننے والے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا لائف بلوشی میں ہوتا تو بہتر ہوتا یقیناً اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں تو وہ بہتر ہوگا پر چونکہ ریڈیوز رنبش اردو جو ہے وہ ریڈیوز رنبش اردو کا ادارہ ہے اسی لیے آج کا پروگرام یہاں سے لائف تھا تو وہ یقینی طور پر اردو میں ہی ہوگا اس کے بعد ہم لوگوں سے سوالات لیں گے ریاض بلوش نے ایک سوال کیا ہے کہ ستائیس مارچ پاکستان قبضے کے خلاف آپ لوگوں نے کہاں کہاں اور کس طرح کے پروگرام مرتب کیے ہیں اور کیا دوسرے آزادی پسند قوتوں کے ساتھ مل کر بھی پروگرام کریں گے ستائیس مارچ کے حوالے سے مرکز کی طرف سے تمام جو بین ایم کے زونیں باہر ہم کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ گینے طور پر پروگرام مناکت کریں باقی زون ہیں ہمارے ظاہر ہے کچھ نے کچھ کرنے اکتہاری میں ہوں گے میں پوری تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ بیرے پاس اس وقت پوری انفرمیشن نہیں ہے کہ کون سا زون کب کیا کر رہا ہے البتہ لندن کے زون کو ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو رلی فلٹنگ کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہم بتا دیں کہ اس دن بلوچستان پر جبری طور پر قبضہ کیا گیا تھا اور تب سے بلوچ آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے اور تب سے ایک رب تک جاری ہے جی بہت شکریہ جیسا کہ اور ایک بات سوری میں سوال کہہ کہ اس کا جواب دینا گلی ہے وہ یہ کہ جو دوسری جماعتیں ہیں ہم ہمیشہ سے دیگر آزادی پسند بلوچ جماعتیں چاہے آزادی پسند ہوئی یا ایسے ارگنیزیشن جو اپنے حقوق چاہے بلوچ ہوئی غیر بلوچ جو پاکستان کی بربریت خلاف جدوجد کر رہے ہیں ہم شروع سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں سندھی بلوچ فورم میں ایک ساتھ کام کیا اور اسی طرح دوسرے بلوچ ارگنیزیشن ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مشترکہ طور پر کام کیا اب بھی کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اگر کوئی دوسرا ارگنیزیشن کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو ہمیں اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری تنظیم کے ساتھ مشترکہ جدو جوت نہ کریں جی بہت شکریہ جیسا کہ عمل نے کہا پارٹی کو مرکز کی جانب سے جو ہدایت ہیں تو اس حوالے سے یقینا لندن زون کے ساتھ یو کے زون کے ساتھیوں کی ممالک میں کومپرس پارٹیاں کومپرس سیاسی پارٹیاں منتشر کیوں ہیں دیکھیں یہ سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے بلوچ سیاسی کارکنوں کے ساتھ یا بلوچ اوام کی جانب سے یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ساری تنظیم ہیں جو اکٹا نہیں منا چاہتی یہ ایک تلخ حقیقت ہے اس پہ موم نہیں موڑا جا سکتا ہم دیکھیں کسی کی جو اپنے گروہی مقاسد ہیں یا کوئی اپنی سرداری انا کا شکار ہے یا ایک ایسی تنظیم ہے جو شاید وہ حکمل طور پر تنظیم نہیں ہے اس لیے وہ ہم پہ کوئی ایسا پولیسی نہیں بنتا جو اشترا کے عمل یا اتحاد انظام کے لئے راضی ہو سکیں یہ جو گروپ سے مختلف بین ام کے علاوہ ان میں یہ کمزوریاں ہیں کیونکہ ہم پچھلے سات آٹھ سالوں سے اتحاد کے لئے سرگر میں کوشش کرتے آرہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے جہاں بلوچ تمام بلوچ آزدی بسنتنزی ایک پلیٹ فارم پر آکر جمع ہوں لیکن اگر دوسری طرف کمزوریاں ہیں مسائل ہیں تو وہ سے ہم بدقسمتی ہی کہیں گے خواہش یہ ہوگی کہ سب کو یہ ہوش آئے سب تنظیم بن جائے اور ورکر یا لیڈرشپ چاہے فسٹ لائن لیڈرشپ ہو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہو اس چیز بینم اگر کل کوئی اتحاد انظم ہم کے لئے تیار ہوتا ہے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے اور بات کریں گے تاکہ اتحاد کے عمل کو عملی شکل یا عملی جامعہ پہنائے جا سکے جی بہت شکریہ سنگت عمل جیسا کہ آپ نے سنگت روش نبلوچ اگر آپ سبی کہے تو میرا خیال سے آپ نے اس حوالے سے کافی اچھی گفتگو کی اور اگر کسی اور دوست کو اس حوالے سے جو کہ آج کا ٹوپک تھا یا بلوجستان میں جاری سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں یا بین الاقوامی سطح پر جو بین نعم یا دوسرے تنظیم کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی سوال ہیں تو ہم یقینا ان کا جواب دینے کے لیے ابھی بھی کچھ دیر موجود ہیں تو سلمان عمل پوچھتے ہیں بلوش نیشنل مومن انٹرنیشنل جب کوئی پروگرام منقض کرنے جاتا ہے تو بین ام کو کون سے مشکلات کا سامنا ہوگا اور ان مشکلات کے لیے کس قسم کے مدد کی ضروریت ہوگی دوبار نہ کر سکتے ہیں جی بلوش نیشنل مومن جب بین ال اقوامی سطح پر کوئی پروگرام منقض کرتی ہے تو انہیں کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کس طرح کے انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں دیکھے مشکلات تو بہت ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سائل کی کمی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جو بڑی تعداد میں باہر نہیں ہیں دوسرے قوموں کی نسبت جیسے کہ کرد ہوئے تامل تھے یا ہیں ان کی نسبت ہماری تعداد بہت کام ہے اور ہماری جو بڑی تعداد ہے ریفیجیز کی وہ یا تو خلیج ممالک میں یا ایران میں یا کسی اور جگہ پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایران میں یا دوسرے جیب لیکن بہت ساری بہت سے ریفیجیز ہیں فیملیز ہیں جو ہمارے پاس وسائل ہوتے یا زہرائے ہوتے تو ہم ان لوگوں کو ان ممالک میں لاتے تاکہ وہ یہاں پہ آکے اپنی جدوجود کو جائری رکھتے اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کارکون ہیں ہماری تنظیم اس سے تعلق رکھتے ہیں جن کے کیسز ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئے ہیں سپیشلی جرمنی میں بہت سارے دوست ہیں کیونکہ جو ریفیجی کرائیسز ہوا آیا تھا جو 2015 میں اس کے اس کی وجہ سے بلوچ جو ہے بلوچ کارکون بھی مسائل میں پسکر جس حضر نہیں آگئے جس کے وجہ سے ان کے کیسز نہیں تو یہ مسائل ہمارے اور تیسرا یہ ہے کہ جو حکومتی سطح پاکستانی ادار پاکستانی ڈیپلیمیٹس ہیں یا پاکستانی کمینوٹی باہر ہے وہ اپنے اثر رسول کو یا انفلوئنس کو استعمال کر کے ہمارے راستے بلوک کرتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ ایک ریاست ہے خاص کر ہمارا راستہ رکھنے کی ہمیشہ ہمیشہ کانٹر سٹریٹیجی ہوتی ہے حکومتوں کے اندر بیجے ہوئے لوگ جو انپیز ہو جیلکٹ ہوتے ہیں وہ ان میں آئیس آئی کا کہیں نہ کہیں آت ہے تو اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بات کو حکومتی سے تک لے جائیں بہت شکریہ عمل میں ایک سوال اور لوں گا اور اس کے بعد پھر اپنے لائف کا اختتام کریں گے تو بیبرگ بلوچ کہتے ہیں بلوچ مسنگ پرسنس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا سوشل میڈیا میں اور انٹرنیشنل اسات میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن جن کو آگے لے کر ہم بلوچ مسنگ پرسن کے مسئلے کو آگے لے جا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ بلوچ مسنگ پرسن کے مسئلے کو آگے لے جائیں دوسرا ہماری سیاسی تارکنان ہیں جو بلوچ مسنگ پرسن کی فیملی ہیں جو پلوچ ستان میں خاص کر جن جو 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 حد ہیں جو ان کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہ کریں کیونکہ ان کے ایشوز جو پولٹیکل نہیں ہیں وہ فیملی ہیں وہ انسان یوکوب کے مسئلے پر باہر نکلا ہیں تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ہم جو شذبات میں ان کے ساتھ اپنے تعلق خائم کرنا چاہتے ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہم ان کو ڈرائیو کر رہا ہیں یا ہم نے کسی سیاسی کارکون کا خواہ انسان یوکوب کا ممبر کیوں نہ ہو کامار ساتھ تعلق ہے تو اس کے دی مشکلات ہوں گے تو ایک چیز ہے دوسری کہ ہم ان کو سپورٹ کریں لیکن انتہائی سنجید آنداز میں ایسے ایسے فیگر نہ جو غلط ہوں تو ایس حوالے سے خاص خیال ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں جوٹی خبر پیلائیں گے وہ پروٹوکنڈا نہیں ہوگا آج کے زمانے میں آپ غیر ضروری انفرمیشن اور غیر ضروری بات کو آگے نہیں لے جا سکتے آپ چاہیے کہ ہمارے کارکونوں کو چاہیے سیاسی کارکون چاہیے جنگلی انسان انفرمیشن کے تحت آئیں بچار کریں اور انسانی حقوق سے رابطہ کریں اور ان کو انفرمیشن پہنچائیں بہت شکریہ عمل اب ہم دو سوال میں ایک ساتھ پوچھوں گا اور اس کے بعد اپنے لائف کا اختتام کریں گے ایک دوست ہیں آہوگل وہ پوچھتے ہیں کہ آج جو بروج بازیاب ہو رہے ہیں کیا آپ انہیں گواہ کے طور پر انسانی حقوق کے عالمی اداروں میں نہیں لے جا سکتے ہیں ایک اور سوال بھی اس کے ساتھ میں شامل کروں گا الاؤدین بلوچ کہتے ہیں اب کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں نیوز دیکھا کہ بین ایم آزادی کے موقف سے دست بردار خدرادیت کی بات کر رہے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے سوال جس طرح سے لکھا گیا شاید میں پڑھ نہ سکوں تو آپ سمجھ گئے تو آپ اس کا جواب دیں دیکھیں اگر آپ یوئن میں جاتے ہیں میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دینا مجھے آپ یوئن میں جاتے ہیں یوئن کی جو مسلمہ اصول ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قوموں کی حق خدرادیت کے جو حق خدرادیت جو جدو خدرادیت اس کو سپورٹ کرتی ہے تو حق خدرادیت جو ہے بعض لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے صوبہ خدم مختاری کے حوالے سے دیفائن کی ہے لیکن اس کا مقصد اپنے آزادی کے حوالے سے بیان کریں تو یہ غلط ہے یہ غلط نہیں ہے یہ پروپگینڈا ہے یہ تارم کسی بلوچ پالیمنی جماعت میں نہیں بنایا ہے بلکہ یہ عالمی اصول سے متعلق ہے تو اگر ہم یومن کے اندر جا کر انہیں احساس دلا دیں کہ آپ قوموں کو حق خدرادی کی حق ہے تو ہم وہی ڈیماند کر رہے ہیں اور وہ جو ہے خسوبہ خدردی نہیں وہ آزادی کے لیے ہے وہ ہی ہم اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں باقی دوسرا سوال گواہ کے طور پر پیش کرنی کیا دیکھیں ایک حقیقت میں سمجھ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عالمی ادارے چاہے یوین یونیٹڈ نیشنز وہ جانتے ہیں کہ بلوچتان کے اندر کیا ہوا کیا ہوا اور کیا اور رہا ہے ابھی انسانی گروپ کیا والے سے ان کو اچھی طرح پتا ان کو علم ہے اور بہت سارے ایسے بلوچھائیں جو باہر ہیں جنہوں جا کے تیسٹیمینی دی ہے یوین معاملات ایسے ہیں سیاسی معاملات جن کے اثرات سیلوین باہر نہیں نکلتا یوین جو ہے یوین بڑے بڑے دنیا کے تمام ممالک پر مشتمل ایک ارگنیزیشن ہے یوین میں ان کا دباؤ ہے ان کا انفلوینس ہے اور ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ رشتے ہیں جو دوسرے کو تاون کرتے ہیں اور ان کے مفادات ہیں تو اس وجہ سے بعض دپا سیاست یا عالمی سیاست جو ہے آڑے آ جاتی ہے جس کے وجہ سے انسانی بھوک کے مسائل کو اجاگر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے حالات میں تبدیل ہوگی سیاست میں تبدیل ہوگی تو کبھی کبھی آپ کو موقع ملے پاکستان کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتی آئی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ دوسرے بلوچ ہیں جو رہا ہوئے ہیں یا پیچ میں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئیں ٹیسٹی میں کیونکہ ان کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیملیز کو خطرہ ہے شاید انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ کہاں گیا ہو کہ آپ جو میں نہیں کہتا سب کو بلکہ یہ خوف سا ہے تو اگر کوئی بلوچ جو باہر نکلنے میں ایسا بلوچ جو تشدد سے گزرا ہو جو ترچ سل سے نکلا وہ باہر آنے میں کامیاب ہوگا تو اس کا بیان ضرور کلمبت ہوگا اور یوین کے سامنے یا سلی کوکیہ گاروں کے سامنے پیش کیا جائے جائے جی بہت شکریہ عمل لہیدر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنی گفتگو کا آگاز جس حوالے سے کیا تھا اور جس سنگین مسئلے کے حوالے سے ہم نے آج یہ ایک سلسلہ جو شاید ریڈیو ضرم اردو نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا لائیو کا جو سلسلہ آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے پہلا پروگرام ہم نے کیا ہے تو اس طرح کے واقعات یا بلوچستان کی سیاست وہاں کے حالات کسی بھی حوالے سے ریڈیو ضرم بش اب یہ کوشش کرے گی ہفتہ وار اگر ہفتہ وار نہ ہو سکے تو دو ہفتے میں ایک مرتبہ ان مسائل کو جاگر کرنے کے لیے ایک ڈسکشن جس طرح سے آج ہم نے عمل ادھر بلوچ کے ساتھ کی ہے دوسرے جو بلوچ سیاسی رہنما ہیں یا بلوچ سماج میں کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جو بلوچوں کے ہمدرد ہیں ان سے ہم ایک گفتگو کر سکیں آج کی گفتگو کو میں اپنی اکتس طرح سے کنکلوٹ کروں گا کہ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا بنیادی انسانی فرض ہے ہو سکتا ہے وہاں بیٹے لوگ ایک در ایک خوف میں جی رہے ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے بھی آواز نہ اٹھا سکیں شاید ہم اس بات کو روایت کہیں لیکن وہاں وہ در ان کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنی بات نہ رکھ سکیں اس کے بعد جس طرح سے عمل حیدر نے بہت سی چیزوں پر گفتگو کی تو میں یہاں حق خدرادیت کے حوالے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دوست کوشش کریں ڈاکٹر عنایت اللہ بلوج کی کتاب بلوجستان کا مسئلہ اس کو پڑھیں اس میں آپ خدرادیت کی حیثیت اور اس کے حوالے سے جو تاریخی عقائق ہیں اس کا وضاحت ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی اس بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیوں کر یہ ترم استعمال ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں انہی باتوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ